بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ اس کو سلام کرے تو اس کا جواب دے تو کمنٹ میں آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ایک امپورٹنٹ اور بہت مزے کا ٹاپک شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم پروگرامنگ کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں یا ہمیں کوئی پروگرام دیا جاتا ہے تو ہم سے اس کی لوجک نہیں بنتی کیسے ہوگا سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو آج ایک سیمپل اور ایزی ایک ٹرک بتاؤں گا اگر آپ اس کو فالو کرے گا تو یقیناً گرنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پروگرامنگ آ جائے گی آپ کو اس کی لوجک بنانی بھی آ جائے گی اوکی دی تو وہ سیمپل ٹرک یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس پروگرام ہے نا اس کو آپ نوٹ پیڈ پر لکھو نوٹ بک کے اوپر لکھو ریجسٹر کے اوپر لکھو اور پینل سے خود اس کی آوٹ پوٹ فائنڈ کرو کمپیوٹر میں نہ لکھو اس کی آوٹ پوٹ خود سے فائنڈ کرنی ہے آپ نے آپ کو میں ایک اگزیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں دیکھو دو نمبرز کو سم کرنے کا میرے پاس پروگرام لکھا ہے تو اس کو پورا ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے کاپی کرتے ہیں تو یہ آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے تو یہ دیکھو میں نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھا ہے اور میں اب کیا کرنے لگا ہوں اس کی آوٹ پوٹ خود سے فائنڈ کرنے لگا ہوں دیکھو سب سے پہلے ایک ایک انسٹرکشن آپ نے خود سے اگزیمپل کرنی ہے جیسے میں اگزیمپل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں int num1 اس سے کیا ہوگا میمری کے اندر ایک بلوک کریٹ ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میمری کے اندر ایک بلوک کریٹ ہو گیا ہے اور اس کا نام کیا تھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں next instruction پہ آتے ہیں int n2 تو یہ کیا کرے گا میمری کے اندر ایک نیا بلوک کریٹ کر دے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میمری کے اندر ایک نیا بلوک کریٹ ہو گیا اور اس کا نام کیا ہے n2 اس کے بعد c out inter first number c out کا آپ کو بتا ہے screen کے اوپر message display کرتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ screen کے اوپر message display ہو گیا inter first number اس کے بعد c in ہو رہا ہے اب یہاں پہ دیکھو handle تو نہیں تھا اس کا مطلب یہاں پر ہی ہے cursor clear اوکے تو user suppose کرو n1 کی جگہ یہاں پہ جو بھی user input کرے گا تو وہ n1 memory کے اندر چلا جائے گا تو suppose کرو user 5 inter کرتا ہے تو یہاں پہ آپ یوں کر کے 5 لکھو گے جب inter press کرو گے تو وہ memory کے اندر اس طرح یہاں پر 5 آ جائے گا clear اس کے بعد اب جو آپ کو بتا ہے scene جو ہوتا ہے یہ next line میں لے آتا ہے cursor کو ٹھیک ہے تو اب cursor آپ کا یہاں پر آ گیا اس کے بعد inter second number ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا inter second number یہ دیکھو inter second number لکھا وہ آ گیا اس کے بعد دیکھو end L ہے clear تو اب یہاں پہ تھا cursor اب cursor آپ کا یہاں پر آ گیا clear اوکے اس کے بعد scene n2 تو n2 میں جو بھی user suppose کرو number enter کرتا ہے user نے اگر 19 enter کیا تو یہاں پر 19 لکھا وہ آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر 19 لکھا ہے گا جب آپ انٹرپریس کرو گے تو یہاں پہ memory کے اندر 19 وہ save ہو جائے گا اور اس کے بعد جب آپ this instruction پہ آئیں گے تو اس instruction پہ کیا آئے گا this sum اس طرح column اور اس کے بعد n1 میں جو پڑھا ہوئے کیا پڑھا ہوئے 5 n2 میں جو پڑھا ہوئے 19 دونوں sum ہوں گے کیا ہو جائے گا 24 یہاں پہ یوں کر کے 24 لکھا وہ آ جائے گا تو آپ کے program کی یہ output بنتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کی copy پہ آپ نے output کی ہوگی آپ اس کو execute کرو computer کے اوپر اسی program کو لکھ کر اور آپ دیکھو match کرو کہ وہ جو آپ کی output آئی ہے اور وہ جو program کی output کیا وہ دونوں same ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم دوبارہ execute کرتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کو یہ notepad والی output ہے ٹھیک ہے ایک منٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ notepad والی output ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے ہماری output اب دیکھو وہی کہہ رہا ہے اسی طرح انٹر پسٹ نمبر ہم یہاں سے 5 پریس کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں دیکھو next line میں آ گیا انٹر second number ٹھیک ہے اب second number آیا میں 19 پریس کرتا ہوں دیکھو اب یہ 19 next line میں مجھے لے کر آیا ہے پھر انٹر پریس کرتا ہوں تو some 24 same وہی والی output آئی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو programming کی basics میں نہیں آتے ہوگا کچھ نہیں آتا ہوگا تو آپ کو دو تین باتیں یہاں پہ سیکھنے کو ملیں گی اس طرح ایک ایک کر کے آپ دیکھو کہ آپ کی جو output ہے اور اس کی output ہے کیسے different آ رہی ہے کچھ نہ کچھ آپ mistake کر رہے ہوگے یہ جو mistake کروگے نہ یہاں سے آپ کی learning ہوگی یہاں سے آپ سیکھوگے اور صرف ایک یہی طریقہ ہے جسے آپ اپنی programming کو improve کر سکتے ہو آپ اپنی logic آپ کو بنانی آئے گی کیونکہ آپ کو اس طرح پتا چلے گا variable اس طرح memory میں create ہو رہا ہے ایک ایک instruction آپ کو پتا ہوگا جب execute ہو رہی ہے جب آپ کو کوئی program دیا جائے گا ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کو پتا ہوگا اس instruction میں کیا ہوئے اس instruction میں کیا ہوئے اس instruction میں کیا ہوئے آپ ایک دم اس میں editing بھی کر لوگے اور بڑی بڑی سو اب آپ بھی اس طرح کر کے programs جو بھی آپ کو program ملتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی اس طرح output خود سے find کرو دو تین باتیں آپ کو سکھنے کو ملیں گی اور ایک اچھے programmer بن کر دکھاؤ تو اگر آپ کو پھر بھی کسی طرح کی کوئی confusion ہے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کمنٹ کر کہ آپ مجھے اللہ حافظ